گناہ کو مٹ دیا عمد کا بولنے نہیں دیا یہ آپ یزید کے بارے میں یہ فتر باری سے پڑھتا ہوں صحیح بخاری ہے کیا وقت آگیا وہ عمد جو عمر کو ٹھوٹ دے پیچر زیدن یہ یزید کے سامنے ساتھ کہنے سے چھوٹ گئی کیوں نہیں تم سمجھتے یا ظلم یہ ہو رہا تھا میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا جو کرتا ہوگا مگر اس سے مجھے کوئی جلسہ سید حضرت سے معاویہ نہیں پیتی رہا اس سے بڑے مجرم انہوں نے کیوں یہ مور مورا کیوں عمد کو غلامی جکرد کیا تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری دیکھیں آپ اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا یعنی خوشامت جو مروح کی تنتیجہ کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمانی قانون ہوتا ہے کوئی عدارت نہیں کوئی فیصلہ نہیں عدارت میں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا ہوگا سب چیز جس سے چپ کر جاتے ہیں یہ امت جس کو حق کا جھوٹی تعریف نہیں کرنی با ما یکرہ من صلی اللہ سلطان و ایدہ خراج اکار 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 پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور نہیں امت منافق بند مغولی بندے نہیں تابعین اور چوٹی کرو چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے لوگوں نے کہا سات ہزار اکسو اٹھتر نمبر ہے سلیس کا اور کتاب الحقام کا باب ستائیس نمبر ہے انوان ہی ہے ما یکرہ من صلی اللہ سلطان مسلمان ایسے ہوگا جو حق کہتے تھے جھوٹ بولنے لگے خوشام بے کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھ دیں جب نکلتے ہیں جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں ان کے موں پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو یہ صحیح ہے درست ہے جیسے خوشامت یہ ملوکیت کا لازمہ ہے جہاں ایک فرد کی بادسائی ہوگی وہاں خوشامتی لوگ پیدا ہو جائیں وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے یوں لوسیلہ ہوگا برنہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں مثال نہیں نام دیکھ کروں گا آپ کے سب کو سامنے فوراں پرندے ہڑھ کر اس پیانی پر جہاں بیٹھ چاہیں تَعَلَقُنُنُ اُدْدُّهَا نِفَاقًا تو عبداللہ بن عمر رضی نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے ہیں رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی ہے کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں آگا یہ کون تھا اس کی بھی تشریح نیچے امام عبدالحضی رحمت اللہ نے فرما دی وَوَقَا اِن رَبْنِ عَبِي شَعْوَا مِن تَرِقِ عَبِي شَاسَا قَالَ دَخَرَ قَوْمُنَ عَلَىٰ ابن عمر فَوَقَوْفِ ابن عمر مغاوی پتا تو سب کو سب یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولا لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے تھے حسین سامنے بولا ورنہ جیسے امام بن کسیر امت اللہ نے فرما دے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا تھا صرف دولتے ہیں مویہ جو تھی دشمن تھی اس کی ورنہ مسلمانوں کسی نام میں اس کی محبت موجود تھی سب جان اس لیے عظیم انسان کو اکلا پڑا جنت کے دیوانوں کے سردار کو اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے ورسول کا دشمن ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ نے بہت کرتے ہیں مسلم دے آمدہ ہے مستدرک ہے صاحب فرمایا جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے یہ رسول سے علاق نہیں ہے اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہلِ بیعت میں پڑھیں ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا دا سچ مجھ ٹھے بھی وہی اور صاف مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر اس نے کہا حسن ابن علی جوہینہ بلکل ان کے مشابہ دی آپ نے فرمایا تو انہیں واقعی رسول اللہ کو دیکھا صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ دی اور جب عبداللہ ابن زیاد کا امام بخاری ترندی لکھتے ہیں نام راد اس کا دربار تار وہ حضرت حسین رضی کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے تو حضرت حسین رضی نے تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا یہ حضرت حسین سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چھپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ خوشان بھی بن جائیں گے منافق ہو جائیں گے باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ تو روک گئے فواقع فی عزید ابن مابیہ تو عبداللہ بن عمر رضی کے پاس انہیں نے عزید کو بہت برا برا کر حکارات قرون حاضع فی وجوہ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے مو پر بھی یہ کچھو یہ اسلام ہے دین تو کچھا کر دو حق کو یہ اللہ کے رسول نے اور خلفان اس خمبر بات میں نہیں رہنے دیا میں کیا کروں اور دوسرے کے گھر مار مار کر رہو کر دیا کچھ کو لارش دیا جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام بیمی نے فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ عبداللہ بن عمر کو بیجا کہ لاکھ لاکھ لے رہا اور یزید کی بیعت کر رہا انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا لارش بیس نے دینا شروع کیا خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں تاریخ آگل گائیں یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے وہی تبرید و جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں بھئے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ دین پر کیا خیامت گزر رہی تھی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں تم لو اللہ کا خوف نہیں تمہارے دیروں میں تو انہوں نے کہا نہیں ان کے موں پر تبا نمتہ ہم بنو سنیر ہے ان کی تاریخ کرتے ہیں ان کی ملاکت اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں اب سارے کر رہے ہیں کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ رہے ہیں مگر نہیں ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تو دوسری بیعت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فکلتو انہ نجر سرائے ایمہ جنہ ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بہو رہے ہیں اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں عمد کو لے جاتی ہے غیرت گئی سچ گیا ضمیر کی مخارفہ شروع ہو گئی کہ اکبر اکبر یاد بے دین ہو گیا خیر وہ موضوع لگ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا تک ابو الفضل نے سیدھا نظم کر دیا بینگن کی تاریخ بینگن ایسا بینگن ایسا پکوا کر کھایا گلاب بیٹھ گیا صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں اس نے کہا کل تم تاریخ کر دیا اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں شاہ کے نوکر آپ یہ خدا کے لئے سوچیں دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں پور سکتے مجبور ہو جاتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے تو کہا ہم جانتے ہیں کہا لَكُنَّا نُدُّهَادَ نِفَاقٍ پرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھے تھے فَلَا عَدْلِي كَيْفَوَا اِنْدَكُمْ اب میں نہیں جانتا کی کیا ہے ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اے ابو عبد الرحمان یہ بھی ابن عمر کی کنر ہم امام کے پاس آتے ہیں حاکم کے پاس یقزی بالقضائن راہ جورن وہ فیصلے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے بلکل غلص فیصلہ کرتے ہیں فَنُقُورَ تَقَبَّلَ اللَّهُ ہم کہتے ہیں اللہ قبول کریں اللہ قبول کریں جزاک اللہ فَقَالَ إِنَّا نَحْنُمْ عَشْرِ مُحَمَّد آب نَوْلَا ہم رسول کے ساتھی اس کو مرافق سمجھتے تھے مگر دور بہت جلدی بدل گیا پچاس حال نہیں گزرے